تو پھر پرماتمہ نال کس طرح سنبند جڑے پامے پہلی پنگتی صدگل کہے گئے نے تو پھر اگے کھول دینا پھیر کے اگے رکھیے جت دیسے دربار پھر کی رکھیے پرماتمہ دیکھوں کہ دربار دی جھلک پہ جائے پرماتمہ دی جھلک پہ جائے پرماتمہ نالی سنبند جڑے داتے نال ہی سنبند جڑے پھر کی رکھیے اس دیکھوں کامنا نہ رکھیے تو پھر کی رکھیے میں پھر ارز کرنا نیڑنوے فضیدی لوگ تے اپنی کامنا رکھنے روز ارداز تے رائیں خود ارداز کر کے یا ارداز کرا کے قدی کے دائیں کوئی بچارہ ایسا ہوں دے کئی لفت گرندی سنگھ ارداز پھول جائیں دے کسی کارن کر کے پھول گیا ہوئے نام میں تے دو خیلوں کی دو علے پیجن چھڑا نام پھول گئے مدتانگین پڑھدیاں گھٹ گھٹ کے انتر کی جانت بھلے بھرے کی پیر پچان پروسہ عجیوی کوئی نہیں آیا یقین عجیوی نہیں بجے انہوں کی بھی اپنی مجبوری کیونکہ کامنا دا سنبند ہے گرونالہور کے کچھ گل نہیں ہے اکھے منگے دے دے دات کرے داتار پھیر کے اگے رکھیے جت دے سے دربار پھر کی رکھیے پرماتما دیکھوں اس دی جھلک ملے داتا پراپت ہوئے تی مونال پھر کی بولیے جب منگی ہے نا مونال دے کہنے دے دے اے دے اے دے اے دے پھر چلو اے نا کیے تو ہر کی بولیے مہو کے بولن بولیے پھر ہر کی بولیے کیونکہ منگ دے ہی سنبند ہے اسی جدوی جان دے ہیں اے دے اے دے اے دے اے سنبند ہے اے بول دے ہیں تو پھر کی بولیے چلو اے نا بولیے اے دے اے دے اے دے چلو اے نہیں بول دے تو ہر کی بولیے مہو کے بولن بولیے جت سن دارے پیار جنہوں سن کے وہ پیار پاوے جسنوں سن کے اس نال رشتہ جوڑ جائے اور جسنوں واقعی وہ سن دے اور سنبند جوڑ دے تو پھر کیے تو اگلی پنگتی صدگر کھول دے امر طویلہ سچ ناؤ وڑے آئی بھی چار اٹھ پیر نینا دن رات دے ایک پیر تو پربود ایک قدم اچھ ارپن کر دے اے تیرا نہیں ہے پرماعتماد ہے ست پیر تو جو کچھ کرنا ہے دان کما پروار نال سنبند جوڑ سنسار نال سنبند جوڑ دان سمپدہ نال سنبند جوڑ کھا لے پی لے شنان کر سون ارام کر کچھ بھی کر ایک پیر امر طویلہ اے ارپن کر دے کہ جو اے ارپن نہیں کیتا ہے اے بھی تو اپنے کام میں چھوڑتا لے تو پھر انج سمجھ لو امانت دیچ تو خیانت کی دی کہ بھی میں ارز کر دے خیانت اس سمجھ بھی تو دان کم آیا ہے اس سمجھ دیچ بھی تو ستا رہے ہیں اس سمجھ دیچ بھی تو سنسار نال جوڑے آ رہے ہیں نہیں وہ سمجھ ارپن کر دے گروہ اور اس وقت جو پرماتمانیاں بڑیائیاں نے انہوں اپنی سوچ دیچ لیا اپنے چیتے دیچ لیا بڑے آئی بھی چار ایک منٹ میں اس دیتے لما منوک دے اندر جیڑا بار بار بھی چار چل دا ہے وہ ہی ایک دن کردار بن جاندہ ہے بغور مطالع کرنا اگر کوئی منوک ایک چوری دا ویچار کر رہے ہیں کہ وہ سوچے چلو ویچاری کی تھی میں کہ چوری دھوڑی کی تھی ایک ادارن میں دے رہے ہیں اور ایک ویچار بار بل چل دا رہے چل دا رہے چل دا رہے ایک دن چوری کر بیٹھے گا وہ ویچار نہیں کرا دینی ہے وہ ویچار اتنا مضبوط ہو جائے گا اس دیکھو لے کرا لے گا اس وقت شاہد کہنے اٹھ پیران دے چھو او ایک پیر اور اس ویچار دوتے امرت ویلے دی مہانتہ دوتے بھائی نندلال نے بڑے گیت گائنے بھائی گرداز جیتی کمال کر دینے وہ تے کہنے میں اپنے سریر نو جلا کے خاک بنا کے اس دے قدمہ تو نشاور کرا جو امرت ویلے اٹھ دائیتے گرو دی پاگتی کر دا ہے پرماتمہ دا نام جب دا ہے میں او دے رستج بچھا دیا ایرانی صوفی سند شیخ شاہدی کہنے دے دعا کن با شبچوں گدائیاں سوز اگر میں کنی بادشاہی بروز یہ فقیر کہنے دے جی تو دن دے سمیں بادشاہان دی ترہا جیونا چاہنا ہے تا رات دے چوتھے پیر خدا دے اگو منگتا بن جا بکھاری بن جا تائیں توازن پورا ہوئے گا تائیں سنتلن قائم ہوئے گا امرت ویلہ سچ ناؤں وڑیائی ویچار چلو اے نہ کریے ایسا نہ ہو سکے امرت ویلہ پہٹنا کر سکیے کہ اس وڑی دیا وڑیائیاں دی ویچار بھی نہ کر سکیے کیونکہ جڑی ویچار کریے اے ہی ویچار آگاں چل کے پیار بن جان دیے یہ بھی محرس کر دیا وہی جیوان دا آدھار بن جان دیے وہی کردار دی پرگٹ ہونڈ لگ پہند ہے کرت دی پرگٹ ہونڈ لگ پہند ہے تو پرماتمہ دے وڑیائیاں دی کوئی ویچار بھی نہیں اس واسطے وڑیائیاں نال کوئی پیار بھی نہیں پیدا ہویا اس دی مہمان نال کوئی پیار بھی نہیں پیدا ہویا کیونکہ ویچار کوئی نہیں کہ امرت ویلہ بھی نہیں لیکن اے چلدہ پہ ہے کہ آکھے منگے دے دے تو مہاراج کنڈ نے اس طرح دے کرمان نال جنہ نال کامنا جڑی ہوئی ہے کرمی آوے کپڑا ہے پھر جنم ہوئے گا شریر پھر ملے گا پھر جنم ہوئے گا کیوں کامنا جو کیتی ہے کامنا کر کے جو کرم کیتا ہے تو انہیں ایک بیج بھویا ہے حالت تک پہنچن واسطے تھی بھوش چاہی رہنا کچھ تھی سمہ چاہی رہا ہے تھی کامنا روز روز چل دی رہے تھی کامنا رین منو کرم روز کردہ رہے تو کامنا بھوش دیس پوری ہوگی ہنے نہیں ہن لگی یہ میں ارز کر دیا میں بیج ہن بھویا ہے میں بوٹا ہن عمدہ لائے چلو میں صویرے لائے کہ ہن شامی آکھا میں نوہم بچائی دینے نہیں سال دو سال چار سال اڑیکتے کر کوئی بھی بیج اسے وقت پر فلت نہیں ہوندہ ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے سال دو سال دس سال اڑیک کرمی بیندی اس طرح ہی کرم نے جو کامنا عدین کی تیجان دینے تو پھر بھوش دیس تو اس طرح اگر بھوش اگاں چل دا رہا تو وہ بھوش اگلا جنم کرا دیندہ کیونکہ ایک دن موت آ جاندی تو بھوش دے بھوش دے بھوش دے بھوش دے بھنے جو اس نے کامنامہ کی تیجان وہ اگے چلیا گیا دس سال بعد پوریاں ہونی ہیں زندگی رہی نہیں ایک کامنامہ پھر جنم کرا گیا پھر کپڑا ملے گا پھر جولی ملے گی ایک کرمہ دا فل کون پو گے گا تو پھر کپڑا تے چاہیے گا جس جولی تے چاہیے دی جس نے چھپانا ہے تو کرمی آوے کپڑا انہاں کرما کر کے شریر دا چولا پھر ملے گا پھر ایک کپڑا ملے گا انہوں پھر آنا پھئے گا اس سواستے کہیں دے نا کامنامہ مٹ گئی تو بھوش مٹ گیا کہ کامنا آخر کسے پھل دی چھانو رکھ کے کی تی جاندی یہ تے پھل بھوش لے چاہے اس سواستے گربانی کہیں دے یہ کاموں پھل کی چھانے ہی بانچے چھڑ پھل نو ہی چھڑتا ہے تاکہ تیری کامنا تاکہ تیرا دھیان بھوش دی چھنا آ جائے اگے نہ آ جائے یہ تے بار بار جنم کرا دے گی کامنا دے چھلو ایک بچہ جی رہے ہے برداشت کیتا جا سکتا ہے چھلو ایک جوان بھی جی رہے ہے ناقابل معافتے نہیں لیکن پھر بھی نظر انداز کیتا جا سکتا ہے اور ایک بڑھاوی سنسار کامنا دے جی رہے ہیں عجیبی کامنا مجھ یہ قابل معاف نہیں ہے یہ تو پھٹکار پان جو گا ہوئے حد ہوگی اتنی زندگی تو کامنا چھوی دیت کیتی عجیبی نہیں سکھے اور کامنا مجھ بوجھ بہت آئی جا رہا ہے اپنا جنم اور بہت آئی جا رہے ہیں اور جنم ہوگئے گا کیونکہ جتنیاں کامنا مجھ بہت آئی جا رہے ہیں اس ساریاں پوریاں ہونے یہ کپڑا اتنا بڑھا نہیں ہے یہ کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے ستر سال رہے گا سی سال رہے گا اور کنہ گرہے گا جتنیاں تیریاں کامنا آنے اس واسطے ایک کپڑا بہت بڑھا چاہی دے بہت بڑھا چاہی دے کہ کامنا ہمیشہ بھوشتے چلی جانے دی کامنا دی سماپتی بھوشتی سماپتی بھوشتی سماپتی جنم مرم دی سماپتی یہ بھی میں ارش کر دیا اس واسطے شاہد کے دن کرمی آوے کپڑا کامنا کر کے جو تُو کرم کریں گا اور کردہ ہی رہیں گا پھر کپڑا ملے گا پھر چولا ملے گا پھر جنم ہوئے گا ندری موک دوار پر مکتی تی اس دی بکششنا تھا کہ اس دی بکشش کس تے ہوں دیئے امرتویلا سچناو وڑیائی بھی چھا اس تے ہوں دیئے وہ بکشش دا پاتر بن جند ہے مکتی ہو جاندی ہے وہ تے لین ہو جاندہ ہے اس طرح سورج کرن ملے جھلکا جھل ہوا رام جھوٹی جھوٹ جھوٹی سمپورن تھی وہ تھی سمپورن ہو گیا مکمل ہو گیا وہ تھی یادرہ سمپورن ہو گی وہ تھی پرماتما ہو گیا جس نوں موک دوار دی پرابتی ہو جائے تو اس دی درشتی کی بن جاندی کیونکہ مر کے مکتی نہیں گروانی مر کے مکتی نہیں مل من دی جو جیون مکت نہیں ہویا مر کے مکت نہیں ہوئے گا جیونی چیز جیونی جی نہیں مر کے کس طرح لبے گی یہ بھی میں ارس کل دیا ہوں جو جیونی جی مل گیا ہے سمجھ لو بس وہی ہے وہی آگاں چلے گا جو جیونی جی نہیں ملے تو مر کے کی خاک ملے گا جیونی جی مکتی نہیں ملی جیونی جی پرماتما بھی جھلک نہیں آئی تو مر کے کی خاک آئے گی وہ کوئی کامنامہ آن گیا جو بھوش دیچ لے گئی ہیں کامنامہ تو رہ تو جانا بھوش تو رہ تو جاندہ اور جیسے بھوش مٹیا منک جڑ جاندہ ندری موک دوار انہوں موک دوار دی پرابطی ہو گئی ہے پیچان نانک ایوے جانی ہے سب آپے سچا وہ تھی انج جاندہ سب کچھ سچی سچ پرماتما ہی پرماتما ہے اور کچھ بھی نہیں اے تانوی ہوئی اے منوی ہوئی اے دھانوی ہوئی اے جگتوی ہوئی انہوں ایسا کچھ بھی نہیں جو ستو بنا ہوئے یہ اس دی درشتی بن جاندہ اگر وہ جیمدیاں جی اس طرح ہو گیا ہے تو شریر دے دیاغ دباد اسے مول ستا دچلین ہو جائے گا آونے جامنے اس دے مٹ جانگے یہ چوتھی پوڑی دی تجھ وہ دی انصار چونکہ سمیدی گتی ان میں سامنے رکھنا ہے یہ پوڑی پرکرن تن چار رکھ دی سی پرثم ایشوردی بھاشا دوسرا کامنا عدین کرم تیسرا بھاگنا تے ویچار یہ تن پہلو ایسے نے جو سمجن سمجان والے نے چلو اتنے ہی سماسی اور اتنی سمرتہ سی تھوڑے سامنے جو ہے ویچار رکھی ہے پنجمی پوڑی کل آپ جو سامنے رکھاں گے تھا پہ آنا جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آ نینجن سوئے جس ڈھنگنال گرنانک دیو جی کہنے گے کیونکہ ساری جڑی جبجیس آگے اگر سمجھے چاہ گئی تو میں سمجھ دا سارے دنیا دے دھرم گرند سمجھ دے چاہ گئے سب کچھ سمجھ دے چاہ گئے سب کچھ دا پتا چل گیا ایشوردہ تخت سار نچوڑ دھنگرنانک دیو جی مہاراج نے اس بانی دے چھ ورنن کر دیتا ہے بیان کر دیتا ہے اور سہجے سہجے منکھ دی سرطن اتھے پچھایا ہے کتھے سچ خند و سی نرنکار اتھے لے گئے تو پنجمی پوڑی دی بچار کل آپ جی دے سامنے تسم افتی کرانگے پھر ندی ناو سنجھو گی میں لے آپ دے درسن اتنی سیوہ اس وقت پروان کرنی باہر باہر سارے اندھا دھنواد بلچک دی شما وائے گروہ جی کا کال سا وائے جتی فتح